اسلام علیکم میں نے یہ ایک پلین سوٹ پہ ڈیزائننگ کی ہے پیچ کلر کا لائٹ سا یہ سوٹ ہے بہت میند سے میں نے ڈیزائن کی ہے جو بھی کوئی کالج یونیورسٹری گرلز ہیں وہ اس کو یقیناً بہت پسند کریں گی بڑی میں نے اس پہ میند کی ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سٹیچ کیا ہے آپ اس کے پوری ویڈیو دیکھئے گا کہ یہ میں نے کس طرح سٹیچ کیا ہے اس کے دامن پہ بھی میں نے ڈیزائننگ کی ہے فرنٹ پہ بھی کی ہے بیک پہ بھی کی ہے اور فل سلیوز پہ بھی کی ہے تو یہ ایک سیلف پرنٹ سا کپڑا تھا کمیز کا اور اس کے ساتھ پلین کورٹن کا ٹراؤزر ہے ساتھ میں میں نے کریپ کا ڈپٹا یہ لمبا ڈپٹا لے کے اسی کلر کا ڈھائی کروایا ہے اور ساتھ اس کے یہ میچنگ چپل اس کی اور یہ پورا ڈریس تیار کا پہن نہ ہو تیار ہو تو کیسا لگے گا یہ میری بیٹی پہنے گی اپنی کسی پریزنٹیشن پہ پہنے گی یونیورسٹی میں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس پہ میں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے میرر ورک بھی کیا ہے ٹیشو کی لیس بھی یوز کی ہے بھری پینٹیکس یوز کی ہے سینٹر لیس یوز کی ہے اور پینٹیکس کا یہ چیک بھی بنایا ہے اور اس پہ یہاں پہ میں نے پہلے یہ ڈبے ڈبے سے بنا لیے تھے سلیوز کے اس کے پھر ہر کراس کے اوپر میں نے اینکر کا ڈبل داگہ لے کے دو دو ٹانکے اس طرح کروس کروس سے لگا دیئے اور سیم کلر کا میں نے اینکر کے داگے سے میرر لگائیں اور آگے ٹیشو کی یہ چوڑی لیس ہے یہ میں نے دامن پہ گلے پہ سلیوز پہ آگے پیچھے ہر جگہ یوز کی ہے اور اس کے بعد پھر یہ سینٹر لیس ہے جو کہ بہت ہی صفائی سے میں نے لگائی ہے اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں میں ہمیشہ یہ دو دو سلائیاں لگاتی ہوں ایک سلائی یہاں پہ رکھ کے اور ایک ذرا یہ آگے کر کے اس طرح سے نیچے سے سیرے جو ہیں بہت صفائی سے دبائی جاتے ہیں اور سراخوں میں سے پھر داگے نظر نہیں آتے سارے سوٹ پہ ایسی میں نے لگائی ہے پھر موٹے پلیٹ دو دو ڈالے ہیں اس کے بعد پھر میرر ہے میرر کے باہر یہ چھوٹی چھوٹی سی لیزی ڈیزی کی پتیاں چار چارے بنا دی ہیں پھر سینٹر لیز ہے پھر یہ لمبے لمبے پینٹ ایکس ڈالے ہیں ہاں فل یہ سلیوز کے سارے کافی بڑے سارے پانچ چھ انچ لمبائی میں اور پھر سینٹر لیز ہے پھر میرر ہے پھر اوپر تین باری ایک پینٹ ایکس ہے تو یہ تو ہے سلیوز کا فل ڈیزائن اور نیک کا کیا ڈیزائن ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے بوٹ گلہ بنایا ہے اور بوٹ گلے پہ یہ بلکل پلین سوٹ تھا یہ سب کچھ میں نے خود اس پہ کیا ہے وہی لیز جو میں نے سلیوز پہ دامن پہ لگائی تھی اسی لیز کو اس طرح سے اوپر سے لگا کے نیچے سے اس طرح سے بغیر کٹ کیے یہاں سے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس طرح سے فولڈی ایسے کرتے ہیں کہ یہ ویسی بن جاتی ہے اور اس طرح اس کا یہ نیک میں نے بنایا نیک کے اوپر پھر میں نے یہ بزار سے ٹسل لے کے لگا دیئے ان میں بھی میرر لگا ہوا تھا موٹی بھی لگے ہوئے تھے نیچے ٹسل بھی ہیں لٹکن بھی ہیں اس کے تو یہ تین لگا دیئے اور یہ میں نے پھر ایک لیز میرے پاس پڑی تھی اس کے پیس کاٹ کے لگائیں ہیں تو دامن پہ بھی میں نے ایسے کیا ہے کیونکہ محنت بہت زیادہ ہو گئی تھی اس لیے دامن پہ پھر میں نے میرر نہیں لگوائے یہ لگائے یہاں پہ پھر میں نے یہ ایک لیز کاٹی پھول پھول بنے تھے اس لیز میں تو اس کے یہ پھول پھول کاٹ کے میرر کی جگہ پہ یوز کر لیے اور یہ دیکھیں نیچے میں نے ٹیشو لگایا ہے یہ آگے اور پیچھے اتنا ہی ڈیزائن ہے بیک سائیڈ پہ بھی سیم یہی ڈیزائن ہے اور پھر سینٹر لیز ہے پھر سلیز کی طرح لمبے پینٹکس ہیں پانچھے انچ کے پھر سینٹر لیز پھر دو موٹے پینٹکس پھر باریک تو اس طرح سے یہ بہت ہی پیارا سوٹ بنا ہے اس کے ٹراؤزر پہ پھر میں نے بہت کم میند کی ہے سیمپل سا ٹراؤزر بنایا ہے صرف اس پہ نیچے پینٹکس ڈالا اوپر پینٹکس ڈالا اور درمیان میں یہ والی سینٹر لیز جو لگائی ہے وہ لگا دی اس پہ بھی ویسے ہی ڈبل سلائی لگائی ہے اور یہ پیچ کلر بہت پیارا لگ رہا ہے سلیز فل ڈیزائننگ والے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی اوپر تاک کندے تاک اس کی ڈیزائننگ جاتی ہے اور یہ ٹیشو کے لیس جو ہے یہ تین سو روپے میٹر ہے اور میں نے تقریبا یہ تین ساڑھے تین میٹر لی تھی ہزار روپے کی جو دامن پہ آگے پیچھے اور نیک پہ اور سلیز پہ لگ گئی ہے اور بیک پہ اس کا دیکھیں بیک بھی بلکل میں نے اتنی زیادہ بیک پہ بھی میند کی ہے جو فرنٹ کا ڈیزائن ہے سیم ٹو سیم ویس سائی ڈیزائن میں نے اس کا بیک پہ بھی بنایا ہے بہت میند سے تیار کیا یقیناً آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا یہ میں نے بڑی میند سے اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے ٹیلر اتنی میند نہیں کرتے وہ تو صرف دو تین پلیٹ ان کو کہیں ڈال دیں تو اتنے پیسے مانگتے ہیں اور اتنی میند تو کوئی اپنے لیے ہی کر سکتا ہے آپ اس کو بنائیں یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور یہ آسانی سے بن جائے گا اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے اور یہ میں نے جو لیس لگائی ہے اس طرح کی اکثر پھول پھول والی لیس جو ہیں وہ آسانی سے مل جاتی ہیں ان کو کاٹ کے تو صرف ان کے اوپر یہ میں نے تین تین چاچا سٹیچ لگا دیئے تھے اور کوئی زیادہ اس کو میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے دور سے دیکھیں تو امبرائیڈری کیوں یہ لگتی ہے امیرہ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ